اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے اہم معاملات کا خلاصہ دیکھیں نیب نے پورے ملک میں کر روائیاں تیز کر دی ہیں تو سیاستانوں نے بھی نیب کے خلاف معاملات کو تیز کر دیا ہے گرفتاری کے بعد پہلی بار شرجیل میمن سندھ اسمبلی میں آئے اور بولے کہ شریف خاندان کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ قانون ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی شرجیل میمن کا ساتھ دیا بات کریں گے کہ حقیقت میں معاملہ ہے کیا مردم شماری کے بعد سیاسی پارٹیوں کو ایک اور چیلنج کا سامنا نئی حلقہ بندیوں کے بعد پنجاب کی نو نشستیں کم پانچ خیبر پختونخواہ تین بلوچستان ایک نشست وفاقی دارالحکومت کو ملے گی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے یہ ممکن بھی ہو سکے گا کہ نہیں ان بڑتی اور کم ہوتی سیٹوں سے سیاسی پارٹیاں کو کیا فرق پڑے گا میاں نواز شریف کی واپسی کی خبر کنفرم ہوتے ہی ملکی سیاسی محول میں گرمی مزید بڑھ گئی ہے نیب نے نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف مفاہمت نہیں مضاہمت کے موڑ میں واپس آ رہے ہیں سوال اٹھائیں گے کہ کیا مضاہمت نون لیگ کے لیے ان حالات میں سود مند ہے آج کی سب سے اہم خبر اس وقت گرم ہوئی جب شرجیل نام میمن نے سندھ اسمبلی میں اپنی گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ اپیرنس دی اور سندھ اسمبلی میں گفتگو کی انہوں نے فلورٹ سبھالا اور کہا کہ شریف خاندان کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ قانون ہے یہ اداروں کی دوگلی پالیسی ہے تاہم ہم اپنے اوپر لگے ایک ایک الزام کا جواب دیں گے اب یہ معاملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا ان کی تقریر جاری تھی اور اس کے بعد پھر وزیر علیہ السندھ نے مائک سمحالا اور نیب پر برس پڑے کہ انہیں شرجیل میمن کے معاملے میں کسی عدالتی فیصلے پر نہیں بلکہ نیب کے دوہرے میار پر اعتراض ہے نیب عدالت نہیں صرف ایک ادارہ ہے جس کا قانون عامر نے بنایا تھا شرجیل میمن کو اہاتہ عدالت سے گرفتار کیا گیا لیکن نیب نے جھوٹ بولا کہ اسے مسجد کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے سب نے دیکھا کہ انہیں عدالتی اہاتے سے گرفتار کیا گیا پورے میڈیا نے دیکھا اور جو ان کی گرفتاری کی تفصیل دی گئی اس میں وہ جو درج ہے وہ درج ہے کہ انہیں اہاتہ عدالت نہیں بلکہ مسجد کے قریب سے گرفتار کیا گیا صرف یہی نہیں اعتراضات نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو ڈائریکٹ ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دی جاتے ہیں مگر نون لی کے لیے مارجن رکھا جاتا ہے ہمیں پیش ہوتے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کیپٹن سفدر کے معاملے پر انہیں مارجن دے دیا جاتا ہے اور کیا اعتراضات ہیں ان کے کیا کہا ہے انہوں نے آج سندھ اسمبلی میں ذرا پہلے وہ ملاحظہ کیجئے کہ وزیر اللہ سرجیل میمن نے آج سندھ اسمبلی میں کیا کہا ہے ایک اونریویل ایم پی اے کو وہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا اور ان کی تظلیل کی گئی اس پہ نیب کچھ شرم آنی چاہیے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کا جن پہ ریفرزز دائر ہو چکے ہیں کیا ان کے نام ای سی ایل پہ ہیں ساکڈار صاحب مزے کے ساتھ پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں کیا ان کے نام ای سی ایل پہ ہیں تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے جو کوٹ کے آج کے باہر چورایا تھا وہاں پہ تو سوہم نوٹس بھی ہوئے لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہم کوٹ کے آج کے سیڑوں سے ہمیں آریسٹ کیا جاتا ہے تب کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں ہوتی شرجیل میمن نے اپنے آپ کو کوٹ میں سرینڈر کیا اس نے ہر قورم پہ اپنا کیس لڑا ہے وہ بیل ریجیکٹ ہونے کے بعد کوٹ سے بھاگا نہیں ایک اونرابل میمبر ہے اس ہاؤس کے جن کی بڑی ویڈیوز ہیں کوٹ سے بھاگتے ہوئے میں نہیں کہنا چاہتا ان اعتراضات پر سارا دن آج میریہ میں بحث ہوتی رہی لیکن ان اعتراضات نے تین معاملات کو بہرحالہ اجاگر کیا ہے نمبر ایک ایک کیا احتساب کے معاملے میں دو الگ میارات ہیں جو شرجیل انام میمن کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے جو نظر آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے نمبر دو شرجیل انام میمن جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی قانونی پیچیدگی یا کیس کی نوائیت کا معاملہ ہے جو تفریق پیدا کر رہا ہے اور تیسرا یہ کہ کیا اب بلا تفریق احتساب کا دور چلنک رہا ہے اور جب ہم بلا تفریق کی بات کرتے ہیں تو اس بلا تفریق سے مراد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ جو میار یا ایس او پیس شریف خاندان کے لیے اپنائے جا رہے ہیں یا ان کے کیسز کے لیے اپنائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ایس او پیس سندھ کے لیے اپنائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے شرجیل انام میمن کے لیے ڈاکٹر آقسم کے لیے اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں ہم موجود ہیں ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ایکس ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور راجہ آمیر عباس ساتھ میں ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون بیریسٹر احمد پنسوٹا صاحب نے اس سے پہلے کہ میں احمد پنسوٹا صاحب کی طرف آؤں سر آپ اس سارے ان طرح کی کیسز کو بہت آپ کا وسیع تجربہ ہے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کنفین دور کیجئے گا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دو مختلف نوئیت کے ایس او پیز استعمال ہو رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کیا ایسا ہے واقعی ایسا ہے ہم اس کو درست مانیں یا اس کی کوئی کیسز کی الگ الگ نوئیت ہے اور اس کی الگ الگ پیٹرنز ہے مرتضی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قوانین اور ایس او پیز یہ ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں چاہے وہ پنجاب کے لیے ہو سندھ کے لیے ہو کی پی کے لیے ہو یا بلوچستان کے لیے ہو ہاں البتہ نیپ میں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو پاورز ہیں نیپ کی وہ صرف چیئرمن نیپ کے پاس ہوتی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی وہ جو پاورز جس طریقے سے سر انجام دیتا ہے تو انفورچنیٹلی یہ جو ہمارے اس سے پہلے چیئرمن تھے چودری کمر زمان صاحب تو انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے لیے جو اپنی پاورز اور اختیار کرنے کا جو ان کا طریقہ کار تھا وہ علیدہ رکھا ہوا تھا اور پنجاب میں انہوں نے وہ جو اپنی پاورز تھی اور وہ جو اپنا ایگزیکیوٹنگ اتھاریٹی تھی وہ انہوں نے شاید صرف پٹواریوں تک رکھی تھی اس سے اوپر نہیں رکھی تھی تو اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ جو شرجیل انام میمن صاحب اور ڈاکٹر آسم یہ جو گرفتار ہوئے ہیں یہ موجودہ چیئرمین کا اس میں کوئی کام نہیں ہے یہ وہی وارنٹس تھے جو پچھلے دور میں پچھلے چیئرمین نے نکالے تھے اور اس نے سندھ کی حد تک نکالے تھے حالانکہ پنجاب میں جب یہ میگا کیسز کھلے ہیں میاں صاحب کے اور ڈار صاحب کے تو تب بھی وہی کمرزمان چودری صاحب تھے اور اس میں ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس 28 جولائز کے فیصلے میں یہ ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں نیب کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد آپ ریفرنس فائل کریں تو انہوں نے انویسٹیگیٹ تو کجا ان کو پوچھا تک نہیں اور اس کے علاوہ الٹا ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے تو یہ وہ دورہ میار یقیناً وہ بنا کے گئے ہوئے تھے لیکن اب نئی چیئرمین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پرسیپشن کو ختم کریں کیونکہ ان کا اگر آپ پہلے دن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جو اتصاب ہوگا یہ اکروس دی بورڈ ہوگا چاہے پنجاب ہو کے پی کے ہو سندھ ہو یا بلوچستان ہو اور اس سلسلے میں ہم اگر دیکھیں تو واقعی انہوں نے ابھی تک میرے نظر میں تو کوئی ایسا کیس نہیں آیا سندھ میں یہ پرانے کیسے چل رہے ہیں لیکن پنجاب میں انہوں نے آج بھی آپ دیکھیں گے چودری برادران کے کیسے بھی کھول دیا آپ دیکھیں گے میٹرو ملتان کا میٹرو ملتان کا میکا سکیم وہ کھول دیا اور انہوں نے ہی فریزنگ آرڈر کی ہیں عساق دار صاحب کی تمام ملک میں اور بیرون ملک پروپرٹیز میں تو یہ چیمن صاحب جا رہے ہیں ایک اچھی ڈائریکشن میں جو کہ ایک پوزیٹیو ڈائریکشن ہے جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ قانونی تو آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس کا ذکر دیکھتے ہیں احمد پنسول صاحب جو ابھی راجہ آمیر صاحب نے کہا ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور بڑھائے ہم ابھی اس برادر پرسپیکٹف کو دیکھیں کہ ابھی جو جو صاحب کر رہے ہیں جو چیرمن نیب ہیں اس میں پورا تاثر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ نیک نیتی ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ایک روس دی بورڈ احتساب ہو رہا ہے لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر کیمرے پر نظر آ رہا ہے کہ شرجیل نام ایمن کو اہاتہ عدالت سے گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن جب ہم ان کی گرفتاری کا وہ پیپر دیکھتے ہیں جو گورمنٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے یعنی ان کا بہت فاصلہ بہت دور ہے چیزیں جب اس طرح کا میار آئے گا تو پھر تو کنفینٹ پیدا ہوگی نا بیر صاحب دیکھیں جی سٹوڈنٹ آف لاؤ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بالکل جس طرح آجر صاحب نے بھی بات کی ایک دورہ میار آپ کو بڑکو نظر آ رہا تھا میں چیرمن نیپ صاحب جو حال میں سترک کر رہے ہیں انتے بات میں آتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آپ نے ایک میمبر پارلمنٹ کو اریشٹ کرنا ہے اس میں تو ویسے بھی سپیکر سے پوچھے بغیر اریشٹ کیا نہیں جاتا ہے ایک پریولیج ہوتی ہے ان کو ان کا ایک ایک ستاک ہوتا ہے ان کو اریشٹ کیا جاتا ہے ایک طریقہ کار وضا کیا جاتا ہے میں سرجیل امام میمن کی اریشٹ کے خلاف نہیں ہوں اس کو ضرور اریشٹ کریں لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب صاحب کا اور ان کی فیملی کو یہ ضرورت محسوس بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پری اریشٹ بھیل کروا لیں ایک عام آدمی جب نیپ کی عدالت میں یا نیپ کسی کیس میں انوالد ہوتا ہے میں بھی ریسنٹل ایک آدمی کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں وہ شریف آدمی چارٹڈ اکاؤنٹن ہے اس کو ملتان کا ایک کیس ہے اس میں ایسیل پر بھی ڈالا ہم نے اس ایسیل کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور نیکسٹ جو اس کو اریشٹ کیا اس کے گھر سے اس کی وائف کو بھی ردوکوب کیا اس کو بھی مارا گیا اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ نہ وہ اس ملک سے بھاگ رہا تھا دو سال سے وہ کیسز پر پیش ہو رہا تھا ویرائز اون دو کانٹری میاں محمد نواز شریف صاحب فریلی ملک سے باہر بھی جاتے ہیں ان کے داماد جو ہیں وہ ساری سمدھی جو ہیں وہ فریلی ملک سے باہر جاتے ہیں بلکہ زیادہ اور کسی سٹیج پر بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے عدالت کے آگے نہیں پیش ہونا لیکن ایسیل کا کیا لاؤ ہے ان کے لیے چیرمن نیب اپنی پاوز کس طرح ایکسرسائز کرتا ہے اور راجہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کیا کہ نیب کا قانون تو بظاہر شاید بہت اچھا ہو لیکن یہ سارے کی ساری جو پاوز ہیں اس کی ریپوزٹری چیرمن نیب ہے he has to be satisfied فرسٹ کی کس طرح ریسٹ وارنس ایشو کرنی ہے کس طرح کاروائی کرنی ہے اب جو اس وقت اگرسٹنگ چیرمن سامن من پہ آتا ہوں ان کی نو ڈاؤٹ کاروائیاں بلا امتیاز ہیں وہ ایک انتہائی اچھے قابل جج سے اپنے ٹائم پر لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس طرح نوک یہ کہہ رہے ہیں آج ایک دوسری سائید سلپ سائیڈ یہ ہے کہ چودریز کا علیم خان کا ان تمام کے جو کیسز کھولنے کا ٹائمنگ ہے وہ وہ ہے جب میاں محمد نواشری صاحب کی کیسز سے آپ نے فوکس ہٹانا ہے یہ ایک اس کی کنورس سائیڈ ہے یہی معاملات اگر آج سے پانچے سال دس سال پہلے ہوئے ہوتے اور ایک اعتصاب کا عمل اپنی بلکل پروپر پیس پر چل رہا ہوتا تو آج ہم شاید یہ والی اوبجیکشنز نہ لیتے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواشری صاحب کے کیسز کو آج بھی ایک بہت سیشل پروٹیکشن ہے اور سجیل میمن صاحب کی جو آج باتیں ہیں جس طرح چودی اعتزاز صاحب نے اسیملی میں کہا تھا کہ عمران خان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں تیر کر رہی ہیں it is very unfortunate کہ مجھے آج سجیل انام میمن کو سائیڈ کر کے ایک بات اپنی جسے کہتے ہیں اس پر علاق کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کی کچھ باتیں بہت درست ہیں جن میں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیرمن نیب صاحب ہمیں اتنا تو بتائیں کہ قوانین جو ہیں سندھ اور پنجاب کیلئے different کیسے ہیں وہ ان کی کونسی thinking process ہے یا thought process ہے جس کی basis پر وہ ورنٹ سے ریسٹ ایشو کرتے ہیں جس کی basis پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس کی properties جو ہے منجمنت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے تو یہ clearly definitely فرق تو نظر آ رہا ہے اور پھر یہ کہنا ہے کہ یہ ممبر پارلیمنٹ کو ایک 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 اپسوز لیکن رائے سب جب ہم اس طرح کے فرق کی بات کرتے ہیں تو ایک جو image build ہوتا ہے کل کو میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے تیارے تک جانے کی اجازت مانگی جا رہی ہے security officers سے security chief سے تیارے تک جاتے ہیں نواز شریف کو گرفتار کیا جاتا ہے قابل زمانت وارنٹ ہے ان کی گرفتاری زمانت ہو جاتی ہے قابل زمانت ہوتی ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک drama سا لگتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے وہاں گئے تو ایسی صورت میں ایک image جاتا ہے کہ جیسے کام صرف دکھاوے کی حد تک ہو رہا ہے کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مرتضیہ میں یہاں پہ پہلی ایک چیز جو یہ میرے کلیگ نے بات کی کہ جی یہ فوکس ہٹانے کے لیے یہ باقی cases ہوں ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اتصاب کا مقصد صرف میاں نواز شریف یا احساق دار کا اتصاب نہیں ہے اتصاب کا مقصد ہے کلیچے سے لے کے اوپر تک تمام کا اتصاب ہوگا تو وہ اتصاب کہلائے گا اب نمبر ٹو آپ نے بات کی کہ یہ ڈراما لگ رہا ہے کہ وہ جہاز تک جائیں گے اور ان کو وہ دکھا کے آج یہ کورٹ کی ایک requirement ہے law کی requirement ہے وہ پوری کرنی ہے ان کو وارنٹس دیئے گئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جائیے اور ان کو یہ وارنٹس دے اور انہیں لے کے آئے ہیں لے کے آنے کے لیے دو طریقے کار ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو arrest کرنا ہے جب non-bailable ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جب جاتے ہیں available وارنٹس ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کی پیشی ہے آپ نے آنا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ surety دے دیتا ہوں یہ مچھلکہ دے دیتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ commitment کرتا ہوں اور میں court میں آ جاؤں گا اور وہ court میں آ جائیں گے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں کہتا جاؤں کہ اسی وقت جو chairman nab ہے یہ تو ان کی جو وارنٹس ہیں یہ ہو رہے ہیں ان کی attendance کو procure کرنے کے لیے بلکل صحیح ہے at the same time paralleli chairman nab کے پاس ابھی بھی powers ہیں کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے یا اس ملزم سے اپنے further investigate کرنا ہے کیونکہ پہلے ہم نے ان کو notices بھیجے وہ chairman nab جو کمر زمان تھے اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں موصل ہوا تو کل وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ stage ہے تو ان کے arrest warrant for investigation اسی آئیو کو دے دیں ایک طرف تو وہ وارنٹس ہوں گے اس کے تحت اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں chairman nab کے وارنٹس کے تحت تو پھر ان کی trial court بھی زمانت نہیں دے سکتی پھر وہ high court جائیں گے یہ ایک provision ہے یہ ایک provision ہے اور ایک راستہ بھی ہے اور یہ آپ chairman nab decide کریں گے بہت بہت شکریہ راجہ عامر صاحب احمد پرسزہ بہت بہت شکریہ یہ معاملہ جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا بہر آل یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بوری زمانت مل سکتی ہے لیکن ایک provision جو راجہ عامر صاحب نے فرمائی یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ ایک اہم معاملہ جو ڈسکس ہونا اور کل جو آنے والا دن ہے وہ بھی بڑا ہم ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا اور اس میں انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت کرانے ایوان زیری کے نشستوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر عیاد صادق صاحب کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں صوبوں کی نشستوں کے تعیون کے لیے جو بل ہے اور اس پر اتفاق ہو گیا ہے اور ہلقہ بندیوں کا بل کل ایوان میں پیش ہوگا اور یہ ہونے بھی جا رہا ہے اب جہاں سیکنٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ نئی ہلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے اور انتخابی سامان کی خریداری شروع کر دی ہے کل بہرحال یہ بل پیش ہوگا اور اس کے بعد نئی ہلقہ بندیوں کے مطابق آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی نو نشستیں کم کر دی جائیں گی اور پنجاب سے جو نو نشستیں کم کی جائیں گی ان میں سات جنرل ہیں جبکہ دو لیڈی سیٹس ہیں خواتین کی سیٹس ہیں ومن سیٹس ہیں مقصوص نشستیں ہیں اچھا قومی اسمبلی میں پنجاب کی جو سب سے زیادہ 147 جنرل نشستیں ہیں جو اب نئی ہلقہ بندیوں کے بعد کم ہو جائیں گی اور 140 رہ جائیں گی پنجاب کی جو مقصوص نشستیں ہیں وہ بھی کم ہو کر تین تیس رہ جائیں گی پنجاب کی جو کم ہونے والی نو نشستیں ہیں ان میں سے خیبر پختونخواہ کو پانچ مل جائیں گی اور تین نشستیں بلوچستان جبکہ ایک نشست وفاقی دارل حکومت کو دو نشستیں ہے تو وہ تین ہو جائیں گی اچھا صوبہ سندھ کی نشستیں اسی طرح کی اسی طرح ہی ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ کی جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد چونتیس ہے اور اس میں چار نشستوں کا اضافہ ہوگا جس کے بعد یہ تعداد اٹیس ہو جائے گی اچھا صوبہ کی ایک مخصوص نشست بھی بڑھ جائے گی صوبہ بلوچستان میں اس وقت جنرل نشستوں کی تعداد چودہ ہے جس میں دو نشستوں کا اضافہ ہوگا اور اس کے بعد یہ تعداد سولہ ہو جائے گی جبکہ ایک خواتین کی مخصوص نشست بھی بڑھائی جائے گی اور وفاقی دارل حکومت میں عام انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کی دو نشستیں ہی ہوتی ہیں لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اسلامباد میں قومی اسمبلی کی تین نشستیں ہوں گی یعنی ایک نیا ہوگا اور فاٹا میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد گیارہ ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا لیکن مجموعی طور پر سیٹوں کی تعداد دو سو بہتر ہی رہے گی اب ہم سوال یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ اس نئی ہلکہ بندیوں سے کون کون سے چیلنجز درپیش ہو جائیں گے سیاستدانوں کو الیکشن کمیشن کو ہلکہ بندیوں کے معاملات ہیں اور کیا اس سے ووٹ بینک میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے ایک ایسی صورت میں جب چند ہی ماہ رہے ہیں الیکشن میں تو کیا اس کی ایمپلیمنٹیشن ہلکہ بندیاں ممکن ہو بھی سکیں گی اور سیٹے بڑھنے سے کسی صوبے کو اور اس کے ہلکے کو جہاں وہ ہلکہ نیا بنے گا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ ہلکہ بندیاں کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے مہاری صاحب سٹوڈیز میں موجود ہیں فافن کے سر براہ مدستر رزوی صاحب مدستر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھائی گا کہ جب اس طرح سیٹے کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی ڈائنمکس کیا ہوتی ہیں اس کے سمجھ کے آتی ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھیں کہ کیا کسی صوبے کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہوتا ہے دوسرے صوبے کے پاس کچھ آ رہا ہوتا ہے جہاں زیادہ ہوئی سیٹے اس کو کیا فائدہ نقصان جہاں کم ہوئی سیٹے وہاں اس کو فائدہ کیا نقصان ہوا دیکھیں ڈی لیمیٹیشن ایک طریقہ ہے جس سے ریاست مختلف اکاریوں میں پروونسز میں اور ریجن میں پولیٹیکل پاور ایلوکیٹ کرتی ہے اور اس کی بنیاد کس طرح سے ایلوکیشن ہوگی اس کی بنیاد آئین میں بتا دی گئی ہے کہ on the basis of population in the last preceding census پوپلیشن کا جو پروپورشن ہوگا کسی بھی ریجن کا کسی بھی پروونسز کا اس حساب سے اس کو سیٹے میں جائیں اب جو کل ہمیں فارمولا جو آپ نے بھی ہے لوگوں کو بتایا کہ جو فارمولا تیہ کیا گیا پنجاب کی ایک سو اکتالیس سیٹیں جنرل سیٹ دو سو بہتر میں کر دی گئی وہ ایک تو کانسٹیوشن پرنسپل کے مطابق نہیں ہے نہیں ہے جو کانسٹیوشن اگر ہم on the population basis جو پرویشنل ڈیٹا سینسز کا آویلیبل ہے تو پنجاب کی ایک سو چوالیس سیٹیں بنتی ہیں پانچ چار سیٹیں پنجاب کی کم ہو رہی ہیں فارٹا کی چھے سیٹیں بنتی ہیں ہم فارٹا کی سیٹیں بھی کم نہیں کر رہے ہیں پاپلیشن کی بنیاد پر ہم وہی گیارہ رکھ رہے ہیں سندھ کی دو سیٹیں بڑھتی ہیں ہم سندھ کی بھی وہی رکھ رہے ہیں سندھ کی ترسٹ ہو جاتی ہیں اگر پاپلیشن پروپورشن ہم دیکھیں اور پنجاب کی چار کم ہوتی ہیں بلوچستان کی سولہ ہی ہوتی ہیں لیکن ہم کیونکہ فاتح کی سیٹ کم نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم سندھ کی سیٹ نہیں بڑھا رہے ہم جو کے پی کی سیٹیں بڑھا رہے وہ جو لاؤس ہے کیونکہ ہم فاتح کی سیٹیں کم نہیں کرنا چاہتے وہ بھی پنجاب کو بداشت کرنا پڑا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہونا چاہیے کہ کانستویشن میں لکھا ہے یہ مشرف صاحب کے زمانے میں ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی یہ دو سو بہتر سیٹوں اس پر ہوئی نہیں فاتح کی یہ گیارہ فاتح کی سیٹیں ایک فرنٹی ریجنز کی سیٹ ہے اس کا بھی نہیں سمجھا تھا فرنٹی ریجنز بڑی یونیک سی کانشونسی ہے جو کہ ڈی لیمیٹیشن لاؤ کے مطابق ہے ہی نہیں کیونکہ بہت سارے فرنٹی ریجنز پورے پروونسز میں دی آئی خان میں بننو میں ان کو ملا کے ایک کانشونسی بنا رہی ہے اس کا اس کا نظر تو وہ ہم سیٹیں جو ایک مشرف صاحب نے کی تھی ان کو ہم پوپلیشن کے مطابق نہیں کرنا چاہتے دوسرے پروونسز جہاں پہ بڑھ نہیں ہیں سیٹیں مثال کا تو آپ پہ سندھ کی اگر دو بڑھ نہیں ہیں تو سندھ کی ترسٹ ہونی چاہیے پنجاب کے اگر ایک سو چوالیس کا شہر آ رہا ہے تو ایک سو چوالیس ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں سمجھا رہا پنجاب ان ایکسٹر تین سیٹوں کا ڈیکریز کیوں لے ایک تو وہ ہمارے خان میں یہ جو فارمولا آئے ہے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان فائف کے تحت نہیں ہے یہ پروپورشنز کو ریفلیکٹ نہیں ایک اعتراض تو یہ ہے اگر ہم اس کو کچھ اس کرے کہ چلے یہ اعتراض نہیں ہے اب یہ سیٹیں ہو گئیں مثال کے طور پر ہم یہ سیٹیں اگر ہم پنجاب میں سے سات سیٹیں نکال دیتے ہیں تو سیٹوں کے کم ہونے سے اور کسی صوبے میں سیٹوں کے بڑھنے سے نقصان فائدہ کیا ہوتا ہے پولٹیکلی یا ڈینمیکلی یا وہاں کی پاپولیشن کے مطابق یا جو ان کو فرنڈز ملنے ہیں نقصان یا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو یہ نقصان فائدہ پروونسز کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ یقینا جو پروپورشن سے زیادہ سیٹیں ڈیکریز ہو رہی ہیں ان کا نقصان لوگوں کو ہوگا ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی تین سیٹیں اگر پنجاب میں زیادہ ہوں گی تو زیادہ بہتر ریپریزنٹیشن ہوگی اور وہ ریپریزنٹیشن ہوگی جو ان کو آئین فراہم کرتا ہے نقصان تو لوگوں کا ہے کہ وہ یا انڈر ریپریزنٹیٹ ہوتے ہیں یا اوور ریپریزنٹیٹ ہوتے ہیں ابھی بھی ٹی لیمیٹیشن کا کیا مسئلہ ہے کچھ کانسٹنسیز اس طرح کیا ہریپور کی اگر اٹھا لے کے دیکھنے چھے لاکھ کے لگ بھگ وہاں پہ ووٹر ہیں اور ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں پہستان میں اٹھا کے دیکھنے تو ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار ووٹر ہیں ان کا بھی ایک ریپریزنٹیٹیو ہے تو یہاں لوگ انڈر ریپریزنٹیٹ ہیں ایک جگہ لوگ اوور ریپریزنٹیٹ ہیں تو یہ بنیادی جو اصول ہے ڈی لیمیٹیشن کا یا ایکول سفیج کا اس کے بھی منافع ہے تو وہ سارے جو بنیادی پرنسپلز ہیں جمہوریت کو چلانے کے جس میں ڈی لیمیٹیشن ریپریزنٹیشن یہ بڑے بنیادی کانسپ ایک آدم ہی سوال کرتا ہے مجھے آج بقاعدہ کسی نے پوچھا کہ مثال کے طور پر اگر پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کانسیچونسی جس کا نمبر سو ہے مثال کے طور پر اور اسی کے ساتھ پانچ کلومیٹر کے دائرے میں اس کی کانسیچونسی جس کا نمبر ایک سو ایک ہے مثال کے طور پر اب ان دونوں میں پاپولیشن کی نسبت سے ان دونوں کے درمیان میں ایک نئی سیٹ بننی ہے کیونکہ بڑھ رہی ہیں سیٹیں تو اس کے درمیان میں جب سیٹ بنے گی پاپولیشن تو اس کے اندر کور ہو جائے گی لیکن اس کا جو حدود عربہ ہے وہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا بلکل دس میں سے وہ تو صرف دھائی تقریباً تین کلومیٹر کر رہے گیا تو اس کا کیا نقصان اور فائدہ ہوگا جی کانشنسیز کی جو اس وقت شکل ہے وہ یقیناً بدلے گی اگر تو الیکشن کمیشن ان رولز کے مطابق ڈی لیمیٹیشن کرتا ہے جو جس کے رولز ابھی انہوں نے سرکولیٹ کی ہیں تو تقریباً یہ جو کانشنسیز کی ابھی شکل ہے وہ شاید شکل نہ رہے کانشنسیز نہیں اس میں جو علاقے ہیں وہ شاید نئی کانشنسیز میں مختلف کانشنسیز کے علاقے جنہیں وہ اربن ایریاز میں سینسس سرکلز اس میں وہ پٹوار سرکلز کو توڑیں گے نہیں چار پانچ شے پٹوار سرکلز ملاکے ایک نہیں ایک اور ڈیسڈوانٹیج جو ہے الیکشن کے سال میں ڈی لیمیٹیشن کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈی لیمیٹیشن اگر قانون کے مطابق ہوتی اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے آئین میں اور لاؤ میں اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن جانوری تک ختم کرنی ہے یہی پوائنٹ ہے جو ہمیں اندازاً تاریخ بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً اکتیس مئے کے قریب کئی الیکشن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں نہیں وہ تو اسیمبلیز کی ٹرم ختم ہوگی اس کے دو دو مہینے کے بعد یعنی آپ سمجھ لیں اکتیس تک تو ہم نے فائنل کرنا ہے نا چیزوں کو جی اس سے بھی بہت پہلے ہونا چاہیے کیونکہ جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چار مہینے پہلے الیکشن سکیجول کے انناؤنس ہونے سے ڈیلمیٹیشن ختم کرنی چاہیے تو اس سے تو ہمیں جانوری کے آخری دکھتا ہے تو آپ کے پاس تو پریکٹیکلی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ہو جائے گا یہ ممکن دیکھیں جو دو ہزار دو کی ڈیلمیٹیشن ہوئی تھی وہ فروری دو ہزار دو میں شروع ہوئی تھی جون دو ہزار دو میں آفشلی نوٹیفائی ہو گئی تھی سیئی ٹائمنگ ابھی کانسٹویشنل ریکوارمنٹ نہیں بنی ہے آج کی تاریخ میں یہ کانسٹویشنل ریکوارمنٹ نہیں ہے کیونکہ کانسٹویشنل میں بڑے واضح لکھا ہے کہ سینسس آفشلی پبلش آفشلی پبلش اپریل میں ہوگا کانسٹویشنل ریکوارمنٹ اس وقت بنی گی تو آپ کیا سے کریں گے اگر ہمیں اتنی ہی فکر تھی ڈیلمیٹیشن کی تو ہم اس وقت یہ سارا پروسس شروع کرتے جب سینسس کمیشن نے آج سے دو مہینے پہلے یہ پرویجنل ڈیٹا پیش کیا تھا تو یہ پروسس سوچ شروع ہو جاتا تو الیکشن کمیشن کو اور زیادہ پائم جاتا اور ہیسٹ میں نہیں ہوتا دوسرا جو پرویجنالٹی ہے ڈیٹا کی وہ خود بھی ایک ایشو ہے یا تو فیڈرل بیورو آفشلی آکے کہہ دے کہ اس پرویجنل ڈیٹا میں کسی قسم کی تبدیلی اب وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی پھر تو اس ریٹا کو استعمال کر کے لیکن اگر پرویجنل ہے تو اس کی پرویجنالٹی کی کوئی وجہ تو ہوگی تو وہ اگر جب آفشل پبلش آتا ہو اس میں کچھ فرک آ جاتا ہے ہی ہی بڑا پوائنٹ بڑا ریز کیا اس کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے فیلحال آپ کا بہت بہت شکری ہے بڑا بڑا اہم پوائنٹ ہم نے ریز کیا ہے یہ جو ہم سیشنی کچھ تین پوائنٹس ریز کی ہیں یہ بڑی اہام تھے ایک تو یہ کہ کیا یہ ڈی لیمیٹیشنز اور جو سیٹے کم ہوئی ہیں کیا یہ ہونی چاہیئے تھی یہ نہیں ہونی چاہیئے تھی مدر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپین کیا اور دوسرا یہ کہ کیا ہم اس کو ممکن ہے کہ ہم ٹائم پر کر سکیں گے مجموعی طور پر تو ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور کانسٹیوشنلی بھی اس کے بعد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میاں محمد نواز شریف کل صبح واپس آ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے نواز شریف کل وطن واپس آئیں گے لیکن نیب بھی ان ایکشن ہے نواز شریف نے پاکستان اور نیب نے انہیں گرفتار کرنے کی تیاری کر لی ہے ایک بریک لیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آنے والوں جو دن ہے کل میاں محمد نواز شریف لندن سے روانہ ہو کر پاکستان پہنچنے والے بہت ہی اہم ترین دن بن چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسلام آباد ہی آئیں گے اور سب سے بڑی بات جو آج کی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے چیف سیکیورٹی آفیسر اسلام آباد ائرپورٹ کو بھی خط لکھ دیا ہے جو میں آپ کو وہ خط دکھاتا ہوں وہ خط لکھ دیا ہے کہ ملزم نواز شریف جن کے بیلے بل وارنٹ گرفتاری جاری ہیں اور عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہماری ٹیم کو جہاز تک جانے کی اجازت دی جائے گو کہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا مگر یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس سے ایک اندازہ تو یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل کا جو دن ہوگا ملکی سیاست کے لیے اہم ترین بن چکا ہے اور بہت ممکن ہے کہ نواز شریف کے قبل از گرفتاری زمانت کل صبح ہی لے لی جائے لیکن اگر نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہی رخی اختیار کر سکتا ہے گو کہ چند روز پہلے ہی ختم ہونے والی لنڈن میٹنگ میں لیگی رہنوا خالی ہاتھی لوٹے مگر اعتزاز احسن صاحب نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف مضاحمت کے موڑ میں واپس آ رہے ہیں اگر اس بات کو کچھ دیر کے لیے ٹھیک مانا بھی جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان اور نون لیگ کے پاس اس وقت مضاحمت کا کوئی مارجن ہے جبکہ ان کی گرفتاری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ہر طرف یہ سوال اٹھ رہے کہ اب ہوگا کیا ایک اور سوال اٹھ رہے کہ شریف خاندان اب کیا سوچ رہا ہے نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں حکمت عملی کیا ہے پلاننگ کے چل رہی ہے ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک کی سخت سے دے سکتے ہیں سینفیر تجزیہ کار پی جے میر صاحب وہی ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس اندر کی بہت سی خبریں ہیں بس سرک کلیر کر دیجئے کہ سر کیا ہونے کے جا رہے ہیں کس مونڈ میں میر صاحب واپس آ رہے ہیں شریف فیملی کیا سوچ رہی ہے نون لیگ کیا سوچ رہی ہے نون شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں ہونے کے جا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جو نون شریف صاحب کا اپنا ایک مینڈ سیٹ ہے وہ سب کو پتا ہے ایک کنفرنٹیشنسٹ ایک رول اور ایک آپ کہلو کہ ایک مناظر بنایا جا رہا ہے آپ نے لنڈن میں سٹیٹمنٹ سن لیں اور اب جب وہ کل آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اور جو مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ و پاکستان کمز فرسٹ وہ کہتے ہیں بڑے نواز شریف آئیں گے بڑے بنظیر بھٹوز آئیں گے بڑے لوگ اور آئیں گے لیکن پاکستان has to stay تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبرک of the state has to be preserved at the end of the day اب کل جب اتریں گے میں in fact کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جب پہلے آئے تھے اپنا جلابتنی کارٹ کے تمہیں ان کے ساتھ ہی آیا تھا وہاں بھی ان کو ایک ریسٹ وارنٹ ان کے دیا تھا نیب نے اور وہ پیپر واپس کر دیا پھر اس کے بعد elite force آئی اور ان کو اٹھا کے جہاز میں بٹھا کے واپس سعودیر ایبیہ بھیج دیا اب کل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں سین جو ایک پریڈکٹ ہو رہا ہے میری نظر میں ای فیل کہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ کل ای تنک کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہے اور جو باتیں نکل رہی ہیں جو اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر جس قسم کی ایک ڈپکشن ہو رہی ہے یہ ڈپکشن بڑی ڈینجرس ہے یس فیملی بلکل دیکھے گی کہ ان کے والد ان کو ایک ایک پرسن ان کو بچایا جائے ان کو کیا اسکیپ اسکیپ روٹ نکلے گا یا وہ یا وہ وہٹیور دی کانسیکوینسز فر دیکھ لیکن جو پی پی ایمل این ہے انسٹیڈ کہ وہ ایک کوٹس کے جو چودر نصار نے کئی دفعہ کہا ہے اور ان فیکٹ ایسین اقبال نے بھی کہا ہے کہ کوٹ کے جو ڈیسیجن سے اس کو آنر کرنا چاہیے آپ اس کے خلاف ایسی نہ کوئی مہم چلائیں کہ جس میں آپ کا تمام فیبرک جو ہے وہ بڑا فریجائل بن جائے یہ جب ہوگا مرتضیٰ اس میں ایک پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کا ایک آن عام آدمی کہے گا وہ اگر وہاں اس طرح کی چیز ہے تو پھر میں کیا ہوں صحیح اور اس کے اندر اگر آپ نے پریسیڈنسز یہاں بنا دیئے تو پھر ایک شخص یہاں سے کیا تھا وہ کہتا اللہ ہی حافظ ہے نو اللہ ہی حافظ نہیں ہے we have to preserve the integrity of the court we have to preserve the integrity of نواز شریف we have to preserve sanity اور یہ sanity has to be the main stay of the entire proceedings tomorrow کیونکہ کل جب جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ناب کے officials جاتے ہیں ان کو arrest کریں گے پھر وہ bail کہاں لیں گے i mean will the magistrate be there جس کے پاس وہ جائیں گے کیونکہ آپ کہہ لو کہ technically he'll be under arrest available ہے لیکن اس کی procedures کیا ہوں گی will the magistrate be at the چکلالا airport or not پھر ان کا وہ جو interim period ہوگا اس کا کیا آپ اس کو کیسے آپ define کریں گے تو یہ بڑا میں سمجھ تو بڑا tricky ہے لیکن میری نظر میں کل ایک جھٹکہ ضرور لگنے والا ہے and well time will tell کے آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک اور میرے سب ایک اور بڑا اہم point ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ شباز شریف صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہدیبیا پیپر مل کیس وہ بھی ہیرنگ شروع ہونے والی ہے اور اس کے بھی معاملات ایکٹیو ہونے والے ہیں اگر ہم دونوں شریف برادران کو سائیڈ پہ کریں تو اس کے بعد نون لیگ میں یا تو مریم نواز شریف صاحبہ بچتی ہیں یا پھر حمزہ صاحبہ بچتے ہیں یا پھر مریم کیا اس کے علاوہ جو راہیل منیر ہیں ان کے داماد مریم صاحب یا ان کے جو بیٹے ہیں کیا وہ ایکٹیو ہوں گے وہ سمحلیں کہ معاملات کو پارٹی کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے یا پھر پارٹی کے جو دیگر سینئر رہنما ہیں وہ ان کو دیکھیں گے اگر ہم ایک بفروضہ کر بھی لیں کہ یہ سائیڈ پر ہوئے تو آگے پھر پارٹی کیسے چلیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں یہی چیز آپ ایمکیو ایم کو دیکھ لو جب ان کے لیڈر کو آپ نے سیگریگیٹ کر دیا یا آپ نے اس کو آسٹرسائز کر دیا پارٹی ڈیوائیڈ ہوگی یہاں بھی یہ ایک بڑا سیریس میں سمجھ پیریڈ ہے اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس پارٹی کا فیوچر کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے اگزائل کے اندر پارٹی ڈسنٹیگریٹ ہوگی بڑے تھوڑے سے آپ کہہ لو کہ ان کی جو سپورٹر سے فالوئرز تھے وہ وہاں تھے لیکن جب یہ واپس آئے یہ ٹولا پھر واپس ادھر آگیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پتہ چلے گا کہ ڈائی ہارڈ کون ہے یہاں پتہ چلے گا کہ لانگ سٹینڈنگ کے لیے کون کھڑا ہوگا تو یہ بڑا کریٹیکل پیریٹ ہے حالان کہ پی دن یکسپیت کون تیشتیش اگر آپ ڈیموکرسی پہ جا رہے ہیں تو دن لیت میان نواز شریف فائٹ اس کیس دن کوت لیت کم آت ایدھر بی ایدھر ایدھر بی پنیش فر تی مات ایدھر لیتھر کوت دیسید میں اور آپ ہم اس پہ کچھ نہیں کہ لیکن یہاں ہمارا ایک ٹیسٹ ہے جس طرح ہمارے فورمار ٹانی جنرل ایرفان قادر بڑی اچھی انہوں نے کہا ایک بات کی یہاں کوٹس آر ان ڈا ڈا ک نواز شریف اگر یہ کوٹس اس وقت بیک آف کرتے تو وہ کہیں گے تو پھر آپ نے اتنے سنگین آپ نے ان پر لزمات کی لگا آپ نے ان کو چھوڑ دیتے ہیں بہت شکریہ پی جے میر صاحب بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے دیکھتے کل کیا بنتا ہے ہم بھی ادھر ہی ہوں گے نواز شریف سا ہوں گے نون لیگ بھی ہوگی ہم ساتھ ہوں گے نیوز پلس ہی ہوگا اس کے ساتھ موسیقی